ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانت سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بولٹن جمہو کشمیر ہفتہوار نیوز بولٹن کے ساتھ حلیمہ سعادیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا یہ نیوز بولٹن جمہو کشمیر کے ترقیاتی ثقافتی سیاتی منصوبوں کے ساتھ ساتھ وہاں کی روز مرہ زندگی کے عوامی واقعات کا حطہ کرتا ہے یہ نیوز بولٹن اے این آئی کی کرٹسی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے جمہو کشمیر کے سبی زلوں میں انٹرنیشنل یوگا ڈے منایا گیا یوگا جمہو کشمیر میں تیزی سے مقبول ہو رہا ہے اور یوگا کی افادیت قوام ہر جگہ سر آ رہے ہیں اس سلسلہ میں ایک خصوصی ریپورٹ دیکھیں آئیوز جمہو کشمیر ندیشالہ نے مرارجی دیسائی یوگسنستان نئی دلی کے سہیوگ سے یوگوٹسف کا آیوجند کیا یوگوٹسف ابھیان کے دوران جمہو کشمیر کے سبھی 20 چلوں میں یوگسطر آیوجند کیے جا رہے ہیں اس کارکرم میں آئیوز جمہو کشمیر ندیشالہ کے سبھی میڈیکل پیرا میڈیکل سٹاف سیویل سوسائیٹی کے سدستیوں اور عام لوگوں نے بھاگ لیا اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنا ایکسپیلینس بھی سجھا کیا آج جو یہاں پہ سپورٹس کانسل میں جو یہاں پہ رکھا تھا یوگا دپارٹمنٹ میں یہ یوگا آسنا رکھا تھا یہاں پہ یہ بہت اچھا اینیشیئیٹ تھا کیونکہ ہمیں اس سے بہت زیادہ ریلیکسیشن ملتی ہے اور اس سے منٹل ہیل بہت زیادہ اچھی رہتی ہے اور اس سہت کے لئے بہت اچھا رہتا ہے تو اگر ہم صبح صبح اس کو روز کریں یا پھر اپنا ریپٹیشن میں روٹین بنائیں تو چاہ سکتا ہے کہ ہماری سہت بہت اچھی رہ سکتی ہے اس میں بہت سارے کانسنٹریشن لیولز بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو یوگا بہت اچھی چیز ہے جو انسان کر سکتا ہے ریپٹیشن میں خود ایک نیشنل پلیئر ہوں اور اس میں بہت ساری جو ہے ہمیں یہ کرتا ہے ہم سٹیٹ لیولز کھیلتے ہیں نیشنلز انٹرنیشنلز جس کی جو سٹیٹ لیول ہو وہ کر سکتا ہے تو اس میں بہت سارے فائدے ہوتا ہے اس میں ریوارڈز بھی ہوتا ہے جس کا اچھا ہوتا ہوگا اس کو وولڈ میڈل جس کو سیکنڈ یا سمتنگ پوزیشن اس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں اس میں ایک تو دیجیشنز بھی اچھی رہتی ہے اور مینٹل ہیل بھی بہت زیادہ اچھی رہتی ہے اور انسان کی مللب کیوں وہ فٹ رہتا ہے ایسے ایونٹس ہونے چاہیے کیونکہ ہر کسی انسان کا اس میں انٹرس بڑھنا چاہیے کیونکہ یہ بہت اچھی جو ہے ابھی یہ انیشیئیٹیو چل رہا ہے ہمارے یہاں پر کشمیر میں تو آئی ہوپ کہ ایسے ہی ایونٹس جو ہے یہاں پر ہو یہاں پر دپارٹمنٹ آف آئیوش نے جو یوگا پروگرام رکھا تھا بہت اچھا تھا اور بہت سارے بینیفٹس بھی ہے یوگا کے کام نیس ہوتی ہے پیس ملتا ہے اور اب فٹ رہتے ہیں اور بہت اچھا لگا کرنے میں بہت مزا آیا اور بہت زیادہ پیس بھی ملا obviously بکز یوگا سے پیس ہی ملتا ہے تو اور آئی ہوپ کہ فیوچر میں اور بھی ایسے بہت سارے پروگرامز ہو یہاں یوگا کے لئے یوگا انسٹرکٹر اور گورنمنٹ ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ کے سیکریٹری بھوپندر کمار نے بھی اس پر بات کی جانی اڈھو نے کیا کہا یہاں پر ایک پروگرام تھا یوگ مہت سو جو آنے والا یوگا ڈے ہیں 21st جون اس سے آگے 100 days ہم سٹارٹ کرتے ہیں 100 days countdown اور اس کے لئے ہم نے یہاں پر یہ پروگرام کنڈیکٹ کیا ہے اور یہاں پر ہم نے کامن یوگا پروڈکال یہاں پر کنڈیکٹ کرایا یہاں پر بہت سارے ڈیسٹرکٹس کے میڈیکل آئیس بھی تھے اور یوگا انسٹرکٹرز بھی تھے اور سپورٹس کاؤنسل کے بھی ہمیں یہاں پر بہت سارے پارٹسپنٹس تھے کیا کیا آپ کو کرویا آج ہے آج ہم نے کرویا ان کو لوسنگ ایگزسائز کرائی اور کچھ آسناز بھی کرائی جسے ڈپریشن کے لئے جو ٹھیک رہتا ہے اور جس میں مائنڈ ہمیں تھوڑا ریلیکس ہوتا ہے کیونکہ آج کل کا جو ماحول ہے تھوڑا سا مائنڈ سٹرس رہتا ہے تو اس کے لئے ہم نے صبح سا ایک سیشن یہاں پر کرایا یوگ ایک ایسا چیز ہے جو ہم جو چیز دوائی سے ٹھیک نہیں ہوتی ہیں وہ یوگ سے ٹھیک ہوتی ہیں اور یہ چیز ہمیں سمجھنا چاہیے کیونکہ یوگ ایک ایسا انٹرونشن ہے جس کو ہم نون کمینکیبل ڈیزیز جس کو ہم کہتے ہیں ان چیزوں سے ہم مقت پرا سکتے ہیں یوگ سے آج ایک یوگ سیشن اورگنائز کیا گیا ہے ڈیریکٹریٹ آف آیوش اور مراجی دسائی نیشنل انسٹیوٹ آف یوگا کے کولیبریشن کے ساتھ سپورٹس کانسل کی کولیبریشن کے ساتھ پولو ویو میں جو ہمارے انڈور سٹیڈیم شرینگر میں ہے وہاں پہ اور ہم نے یہ جو ایوینٹ اورگنائز کیا ہے یہ بیسیکلی آپ کو جیسے معلوم ہوگا کہ انٹریشنل ڈی اف یوگا آ رہا ہے اسی کے رن اپ میں ایک مومنٹم کرنے کے لیے لوگوں میں ایک اویرنس کرنے کے لیے ایک یہ ایوینٹ اورگنائز کیا ہے اور سیملیر ایوینٹس جو باقی جگہوں پر بھی اورگنائز کیا جا رہے ہیں اور ہماری یہی کوشش ہے کہ یوگ کو ویلنس کو ہر گھر تک اس کا میسیج پہنچایا جائے اس کے کیا فائدہ ہیں یہ پہنچائے جائیں ہمارے جتنے بھی ہیلتھ این ویلنس سینٹرز ہیں سپیشلی آیوش کے ہیلتھ این ویلنس سینٹرز پہ ہیں وہاں پہ ہمارے پاس یوگ انسٹرکٹرز ہیں جو کمیونٹی کو اس میں انگیج کر رہے ہیں اور اس کا پرپس یہی ہے کہ ہم ہیلتھ پرموشن پہ فوکس کریں کیورپے تو فوکس کرنا ہی کرنا ہے بڑھ ڈیزیز پریونچن ہیلتھ پرموشن پہ بھی ہمارا فوکس اور بڑھ چڑھ کر آئے اور ساتھ ہی ساتھ جو ایک انٹیگریٹیڈ طریقے سے ہم ہماری ٹریڈیشنل پیتھیز ہیں چاہے آئیرووید ہے یونانی ہے اور ہماری ایلو پیتھی ہے اس کو ایک انٹیگریٹیڈ طریقے سے فردر پرموٹ کریں تاکہ we have people with better health اور جو بیماریاں آج ہم دیکھ رہے ہیں non communicable disease بڑی تیزی سے فیل رہی ہیں ان کی جی onset ہے اس کو ڈلیا کیا جائے یا جو لوگ ان بیماریوں سے سفر کر رہے ہیں health promotive activities سے وہ اپنے quality of life کو maintain sustain کر پائیں of course with the guidance of doctors but overall community میں wellness اور health promotion کو promote کرنے کے لیے ہی یہ ایک event کیا جا رہا ہے اور similar events باقی جگہ بھی کرتے رہیں گے اور لگاتار it will become we want کہ ہمارے یہاں پہ جترے ہمارے health and wellness centers become the nerve centers of health promotion activities not only for the treatment part but also health promotion disease prevention activities یہ ہم ان کو اور vibrant centers بنانے کو شکر گزشتہ چند سالوں سے جمہو کشمیر میں جگہ جگہ روزگار میلے لگ رہے ہیں ان job فیرز میں لوگوں کو روزگار کے مواقع دکھائے جا رہے ہیں اور ان تک رسائی کے حوالے سے رہنمائی فراہم کی جا رہی ہے ایک حال یا روزگار میلے کا حوال آپ کو دکھاتے ہیں جگہ اس روزگ 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 جمو کشمیر کے پولواما جلے میں اب آپ کو کچرا نہیں دکھے گا جی ہاں یہاں جلہ پرساشن نے کچرے کے پرابندھن کے لئے نئے ویوستہ کی ہے یہ جو آپ شیڈ بنتا دیکھ رہے ہیں یہ کچرا اکٹھا کرنے کے لئے بنائے جا رہے ہیں یہ شیڈ بنانے کا مقصد ہے کہ سوچتہ کو سونیش چتک کیا جا سکے سونیے سابیان پر لوگوں کا کیا کہنا ہے تعمیر کرنے کا کام شروع کیا ہے جس میں ہم نے گوسو میں ایک سیگرگیشن شرط تعمیر کیا ہے اس لئے کہ جتنا بھی کوڑا کر کر یہ لوگ باہر پھیکتے ہیں گلی کوچو میں راستوں پر اس سے ایک تو گندگی پھیلتی ہے اور دوسری بات یہ بیماری زیادہ بڑھ جاتی ہے ساتھ میں جو ندی ناول پہ پانی بات ہے وہ بھی خراب رہتا ہے لیکن گاؤ نے بہت اچھا سٹیپ اٹھایا تھا یہ آج جو گاؤ گاؤ میں اس نے شرط تعمیر کیا ہے اس سے لوگوں کے بہت سارے فائدے ملیں گے سب سے پہلے یہ صاف سفائی کا ہے اور اس کے ساتھ ہی لوگ کے جو یہ بیماری اس وقت پھوٹ فائدی ہے اس سے بھی بچ جائیں گے کیونکہ جتنا بھی کوڑا کر راستوں پہ ابھی لوگ فائدہ کرتے تھے یہ سارا اسی میں جمع ہو جائے گا پھر اس کو یہاں سے اٹھا کر منصفل یہ شیڈ ٹاؤن ہاؤس کی ترج پر بنائے گئے ہیں آخر اس میں ریسٹ اور کچھ ریس 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 جانیے ہم سیگرگیشنی شیڈ بنا رہے ہیں یہ بیس اس کے تحت ہم کیا کریں گے کہ جو ویسٹ ہے اس کے لئے جو مین رسورس ہے جو ویسٹ جو کمیلیٹی ڈسٹ بنائیں گے جو اس کے لئے شیڈ رائیں گے بیلنگ مشین آئے گی تو یہ جو ویسٹ ہے رولر الیلیاس کا ہر سیگرگیشنی شیڈ میں جب دور دور کولیکشن کریں گے تو اس کو ہم اس سیگرگیشن شیڈ تک پہنچائیں گے اس کے بعد اس کی سیگرگیشن ہو جائے گی اس کے بعد ہم نے کہی کہی بات کیے تو اس کا پھر ویلیو دیکھیں گے کس چیز کا کتنا ویلیو آتا ہے جو بھی پیسہ اس سے جائے گا وہ ہم پچائت میں جمع کر کے وہ اسی پچائت میں پیر یوز ہو جائے گا تو اس کا جہاں تک مجھے لگ رہا ہے اس کا آگے بہت فیوچر ہے تو اگر میں دنیا کی دنیا سطح پہ اس بات کو بتانا چاہوں گا کہ ورلڈ میں بہت ساری ایسی کنٹریز جیسے سویڈن میں بات کروں جہاں پہ اس ویسٹ سے ایلیٹرسٹی پروڈوس کی جاتی ہے جہاں سے ایلیٹرسٹی سے کیا ہے ہر گھر میں ہیٹنگ سسٹم ہے تو ہمیں آج ویسٹ لگ رہا ہے یہ ویسٹ نہیں یہ ریسورس ہے تھانے گرامیڑوں کا کہنا ہے کہ سرکار کی یہ بہل سرہانی لے کے ویبن گاؤں میں یہ سیگریگیشن شیڈ بنایا جا رہے ہیں سرینگر کے پاس ماتا خیر بھون مندر کی خصوصی تقریبات میں نہ صرف دور دور سے لوگ آئے ہیں بلکہ مقامی لوگوں کی شرکت بھی دیدنی ہے اس سلسلہ میں ہندو مسلم بھائی چارہ بھی مسالی طور دیکھنے میں آیا دور سے پہنچ تے ہیں اس موقع پر ہندو مسلم سمیت سر وی دھرم کے بیچ بھائی چارے کا ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے ایڈی جی پی ویجائ کمار نے سرکشا ویوستہ کو لے کر جان کاری بھی ہے کو بیڈ کے کارن سے دو سال بند رہا لیکن اس سال جیسا دیکھ رہے ہیں کہ اس تھانیل لوگوں کے مدد سے پرساس نے پولیس نے بری اچھا ریجمنٹ کیا ہے کافی لوگ آئے میں اس موقع پر یہاں کبام کو خاص حس کے کس پندیت بھائی بھانوں کو شب سانتی آئے جب موقع پولیس ایک پروفیشنل پولیس فورس ہے اور ادھر سیکریٹی فورس کے مدد سے یہاں پوری سیکریٹی ایجمنٹ کرتے ہیں جیسا بھی دیکھے جی ٹوینٹی میں ہم لوگ نے بہت سیکریٹی ایجمنٹ کیے اور بہت مدد کام ایمی ملی ہر جگہ پورے مزا آتا ہے آنے کے بعد پیس ملتی ہے اور بہت سارے کمیونٹی کے لوگ آئے بہار سے بہار میں نے سنا جمہو سے تو کال سے ہی سکسٹی آراؤنڈ بسز نکلی ہے یہاں پہ آنے کے لئے اور اچھی جگہ ہے کشمی تو پاس ہسٹی سے بھی مانا جاتا تھا پیس فول سا پیس فول ہی رہتے تھے یہاں پہ آرموس سارے جو ورکر سا وہ بھی مسلم ہی ہے جو نورمل میلا میلا جب نہیں بھی ہوتا ہے تب مسلم ورک کرتے ہے اور اپریل میں آئیتی تب ریسنٹ لی آئی اپریل میں آج آئی بہت ہم خوشی سے مناتے ہیں کہ ہم ان کا سواگد کرتے ہیں جب یہ لوگ آتے ہیں جمہ سے ہمارے مذہب میں کسی بھی لکھتا ہے جب کوئی آبادی زیادہ ہوتی تو یا جنگ ہوتا ہے یا کہت پڑتا ہے مگر یہ تو اللہ کا ہی کچھ تھا مگر جب ان کو آنا ہوتا ہے اُس دن ہماری عید رہتی ہے ایک تو ہماری عید ہو گئی مگر ہماری سب سے اچھی یہ کیونکہ ہم آپس دل ملتے ہیں بھائی چارے کے لئے زیادہ دعائی دینی چاہے کیونکہ ہمارے جو کلچرل پروگرام کال ہوتا انہوں نے بہت اچھا کیا ادھر رول پلی انہوں نے بہت بات آیا بہت اچھا کیا یہ نا ہم سب سے پہلے ان کو مبارک دل کے امی گہرائی سے اس تیوہار کے موقع پر جمہ کشمیر کے پندید برادری کو مبارک بادی پیش کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں یہ تیوہار جمہ کشمیر کے اندر امن امان کا پیغام لے کر آئے اور جو ہمارا بائی چارہ پچھلے ہزاروں سالوں کا وہ قائم دائم رہے آپس میں کوئی درار نہ پڑے ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں دل کے امی گہرائی سے ہم ان کو گاندربل ڈسٹ کی طرف سے مبارک بادی پیش کرتے ہیں ساؤت کشمیر میں فشنگ اور ندی نالوں کی سفائی سلانہ فیسٹیول ہوا یہ اپنی نویت کا منفرد فیسٹیول ہے جس میں مقامی لوگ نہ صرف بڑی تعداد میں مچھنیا پکڑتے ہیں بلکہ ندی نالوں کی صفائی بھی کرتے ہیں یوں اپنی مدد آپ کے تحت روایت قائم ہوتی جا رہی ہے موسیقی اس فیسٹیول کے حوالے سے یہ ہم اینورلی منائے جاتا ہے یہاں پانزت مہپورا میں پہلے پہلے جو جب ہم مناتے تو خالی مہکامی باشند جو تھے پانزت مہپورا کے وہ آجتے ہیں ہیں لیکن پھچھلے دو تین سالوں سے آپ کی مدیم سے جو یہ یہ فیسٹیول کافی ایڈیاز میں پھیلنے لگا ہے تو مشہور ہو گیا تو اب جبکہ ہم دیکھ رہے پولا لگ بک پورے ڈسٹرک انتناک سے لوگ آ رہے ہیں اور اس فیسٹیول میں حصہ لے رہے ہیں یہاں پہ موسیقی 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 آج کا ہفتہ واجم ہو کشمیر نیوز بلیٹن اے این آئی کی کرٹسی کے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ موسیقی ٹیگ ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانت سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بلیٹن موسیقی موسیقی